نہیں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا اثر پڑھ کے تو دو نوجوان آگئے تین چار رمضان پہلے کی بات کہا جی مولانا زندگی پر نماز پڑھتے نا روزہ رکھا تھا دو روزے رکھے تھے شراب پی کے افتاری کی تھی ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں لہذا جو اسی کرنا ہے موج میلہ ایتھائی کر لے بھی اگر تا لیتر کہ لیں کہ ہماری گاڑی میں ایک ہمارا دوست بیٹھا اس نے ہمارے بیان کی کیسر لگا دی اس میں ہم نے تیری یہ بات سنے کہ آسمان کی چھت تک گناہ لگا دو توبہ کرو تو اللہ معاف کرتا ہے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ اتنا غفور اور رحیم آئے 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 کہا جی اس دن ہم نے توبہ کی وہ دن آج کا دن نماز نہیں چھوڑی جمعہ نہیں چھوڑا رمضان قریب گزرا تھا روزہ نہیں چھوڑا سارے روزے رکھیں ساری نمازیں پڑھیں کراچی میں میرے ایک شاگرد ہے اس کے محلے میں ایک عورت تھی اس میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور میرے بان کی ٹیپ دے دی اس بچے نے اپنے گھر میں ٹیپ چلائی اس کی ماں نے آتے جاتے سنی آکے بیٹھ گئے کہنے کی دوبارہ سونا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ قریب سے ہوں گے میں آپ کو مشال خان چینل میں خوشاندید کہتا ہوں آج کا جو ٹاپک کے ایک شرابی کا واقعہ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پھر کہنے کے دوبارہ سونا ہو پھر کہنے کے یہ کون ہے انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کس نے دی امام صاحب ہاتھ پکڑا مسجد کے دروازے پر آگئی لوگ ترابی پڑھ کے نکل رہے امام صاحب سے ملنے وہ آگیا یہ کسٹ کس کی ہے کمیر استاد ہیں قائروں نے اس میں توبہ کی بڑی بات کی ہے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہاں بی بی کو نہیں ہو سکتی اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے اب توبہ کرو کہا پھر میری توبہ پہلی ترابی میں آکے شرکت کی کوئی ہوگی مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ ہوتی ہے زور سے دعا مانگی اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے ساری زندگی کام کیا کیا انسانیت کے نام پہ داغ دوسرے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے ساری زندگی کام کیا کیا انسانیت کے لیے ذلت اور رسوئی چوتھے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے پانچ میں دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے ترابی کی دعا میں دعا کرتی ہے جب ترابی کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں بیس ترابی پڑھ کے تو اس میں وہ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہتی انت تیسویں روز سجدی کی حالت میں جان چلی ہے اس سے زیادہ کوئی عورت کیا گناہ کر سکتی ہے اور اس سے زیادہ میرے رب کی رحمت ہائے میرے رب تیرے قربان چاہوں واہ تیری رحمت واہ تیری بخشش ہم نے تو لوگوں کو نا امید کر دیا تو او بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک 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 اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف سب معاف سب معاف میں نے پہلے وساحت کر دی حقوق باقی ہیں گناہ معاف ہو گیا گناہ معاف ہو گیا اب علماء سے پوچھ لو کہ اس کی ترقیب کیا ہے گناہ معاف ہو گیا اب بھائی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے مانگنے کے لیے شرط ہے کہ غزق حلال ہو مانگنے کے لیے شرط ہے کہ دل میں بغض نہ ہو مانگنے کے لیے شرط ہے کبیرہ گناہوں سے دامن پاک ہو مانگنے کے لیے شرط ہے کسی کا کینا دل میں نہ ہو مانگنے کے لیے شرط ہے کہ ظلم نہ ہو یہ بہت سے شرائط ہیں مانگنے کی تو ابھی ہم نے توبہ کی ہے ہم مانگنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پھر توبہ کریں تاکہ یہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں کا اللہ کے فضل سے مجمع اس وقت یہ جو ٹیلیوین والے ہیں میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں یہ بھائی میرا ان سے کوئی لیندن نہیں ہے عام طور پر ٹی وی پر میں نے ان کے لئے کوئی الگ بیان کبھی نہیں ریکارڈ کر رہا ہے میری مسجد میں آتے ہیں ریکارڈ کر کے نشر کر رہے ہیں اسے میں ایک بائی کا روادار نہیں ہوں میں صرف اس بات کا روادار ہوں اللہ کرے میری آواز کہیں تک پہنچے اور کسی کو اللہ ہدایت دے دے کسی کو اللہ ایمان دے دے کوئی توبہ کر لے کوئی اللہ کے حکموں پر آنے والا بن جائے اس کے علاوہ میری اور نہ مجھے کوئی شہرت کا شوق ہے نہ مجھے کوئی سامنے ٹی وی پر نظر آنے کا شوق ہے مجھے کوئی اپنی وہوا کا شوق ہے اس کے ذریعے سے اللہ آواز پہنچا دے بس اس حد تک دلچسپی تھی اس حد تک دلچسپی ہے ورنہ اور کوئی مادی نفع میرا ان سے کوئی نہیں ہے میں صرف اس بات کے لیے قمع اور لالج مجھے ہوا کہ اللہ کرے کہیں بات پہنچ جائے کہیں بات پہنچ جائے اور بہت سی کارگزاری آئی ہیں یہ پی ٹی وی والوں پی ٹی وی ہوم پر بیان چلا تو ایک عیسائی لڑکی نے مجھے اپروچ کیا کہ جو میں عیسائی ہوں آپ کے بیان سنیں پی ٹی وی ہوم پر میں کلمہ پڑھنا چاہتی مجھے کلمہ پڑھا دیں میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا یہ میری نیٹ کمائی ہے پاکستان ٹیلیوین سے ایک مسلمان لڑکی نے قادیانی لڑکے سے شادی کر لی تھی اور اس سمجھ ہی نہیں رہی تھی کسی کی بات تو اس نے وہ میرے سنے تو ایک کسی کے ذریعے سے میری بات ہوئی تو اس نے توبہ کی اور اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا یہ چند ایک وہ کمائیاں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ نے کتنوں کی زندگی بدلی ہوگی یہ اللہ آج بدل دیا اس کے لئے کیا مشکل ہے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے تو بھائیو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم دوبارہ دل ہی دل میں توبہ کریں استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں پھر سارے مل کر آج اللہ کے سامنے زد کریں امنا علیہ اس کو انشاءاللہ مان جائے گا کام بن جائے گا چونکہ آج بہت بڑا مجمع ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہاکھ اٹھانے کو تیار ہیں ہم اس کے گھر میں بیٹھ ہیں ہم بھی اس کی منت کرنے کو تیار ہیں شب قدر نہیں ہیں تو بھی شب قدر کی رحمت ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا رمضان کی رحمتیں تو ہیں ہی ہیں قرآن ختم ہوئے اس کی رحمت اور برکت تو ہے ہی ہے یہاں اعتقاف والے بیٹھ ہیں ان کی برکت تو ہے ہی ہے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے اور وہاں سے الان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا کوئی جنت لینے والا کوئی معافی جانے والا میرے مطرم بھائی اور دوستو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں اور جس جس کمی کا ہم شکار ہیں توبہ کر لیں اپنے اللہ کو راضی کر لیں یہ مبارک رات ہے یہ مانگنے والی رات ہے رمضان جانے کو ہے اور اس میں چار آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی اگر کوئی ایسے عیب والا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے ایک شراب پینے والا بخشش نہیں ہوتی چھوڑ دو اللہ اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہے ایک ماں باپ کا نافرمان بخشش نہیں ہوتی ماں باپ سے مقی مان ایک رشتداروں سے لڑائی کرنے والا جھگڑے کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ماں باپ سے مانگنے والا ایک دل میں بغض اور کینہ پالنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ماں باپ سے مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اللہ کی رحمت اپنی چھوڑ میں لے لے نیت کرتے ہو بھائی نیت کرتے ہو بھائی تو آؤ آج مل کر توبہ کر لے توبہ کا مطلب ہے محپس آ جانا محپس آ کیا خوبصورت لفظ ہے واپس آ جانا اور اللہ تعالی نے آخری دفعہ جو یا یو لدین آمنوں سے خطاب گیا قرآن میں وہ ہے یا یو لدین آمنوں توبو علی اللہ توبتا نسوحا ایمان والو او مجھ سے صلقہ لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ اور میرا اللہ اتنا کریم ہے معاف کرنے میں ہمارے تصور میں اللہ کچھ اور ہے ایسی بات نہیں ہے میرا اللہ بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے ہمارے مزاجوں میں سختی ہے ہم نے اللہ کو بھی سخت بنا دیا ہے ہمارے مزاجوں میں شدت ہے ہم نے اللہ کو بھی شدید بنا دیا ہے اللہ کے ننانوے صفاتی نام جو میرے نبی نے ترمزی شریف کی روایت میں آتے ہیں ان میں ایک نام المنتقم وہ ہے جباری والا اور وہ ہے غصے والا اور درادینے والا اٹھانوے نام میں محبت 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 بادشاہی قدرت خلق تخلیق ربوبیت ربوبیت ہے رحمت 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 اور اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمت سبقت غضبی میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے اور میرے رب نے کہا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے کوئی ہے اتنے کرنے والا سوری آدم کی نسل کٹھی ہو کے کرے اللہ کے خسن آسمان تک نہیں جا سکتے فرشتے سات شامل ہو جائیں اللہ کی خسم آسمان تک نہیں جا سکتے جنات شامل ہو جائیں اللہ کی خسم آسمان تک نہیں جا سکتے اور میرے اللہ کہہ رہا ہے گلستان کالونی کی ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے اکیلا اکیلی کہ آسمان کی چھت کو لگا دے لوگ کہیں کہ پکا دوز کی یہ پکی جہنمی اس کی تو بکشش ہے یہ کوئی نہیں یہ تو بدبخت ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے اور میرے اللہ کہتا میرے گولتا میرے نالتیں کہا لگا رہا ہے میں انہوں آکھ یا اللہ معاف کر میں کہوں گا جاؤں معاف کر دیا سارے معاف ہیں حقوق اللہ بی معاف حقوق العباد کا گناہ معاف حق معاف نہیں میں نے کسی کی زمین دبا لی دس سال سے دبائی ہوئی ہے نہیں دے رہا ہوں یا اللہ معاف کر تو دس برس میں جو یہ گناہ تھا گناہ معاف ہو گیا زمین واپس کرنا میرے ذمہ ہے میں نے کسی کی پیسے دبائے لی میں نہیں دے رہا ہوں کہہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو یہ جو میں نے پیسے دبائے رکھے اس پر میرے اوپر ایک جرم ثابت ہوا اللہ کہتا جاؤ معاف کیا پر پیسے واپس کرو تو اس لیے سارے اللہ معاف کر دیتا ہے تو میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ آو بھئی آج توبہ کر لیں اللہ پہ قربان جو اس کو پتا تھا میرے بندیں گناہ گار ہیں اگر میں نے عمر کی قید لگائی تو مارے جائیں گے عدد کی قید لگائی تو مارے جائیں گے ہاں بھائی سار سال کے بعد کوئی توبہ قربول تو مارے گئے ہاں پہ سو دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ قربول نہیں تو مارے گئے میرے رب میرے نبی نے کہا جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے اور توبہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں مجرم نہیں ہے ستر دفعہ ما اصر من استغفر وَإِن عَادَ سَبْعِينَ مَرَّتًا ستر دفعہ توبہ توڑے اور کر لے تو میرا نبی کہتا ہے مجرم نہیں معافہ معافہ اللہ کی رحمت بڑی وسیح ہے اللہ کی رحمت نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تا کتھے جا گئے مندر جا گئے مندر جائے حج کوئی تو جانا ہے اور کیوں جانا ہے اسی نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں وہی تو پناہ ملنی ہے تو بھائیو توبہ کر لو اللہ بڑا غفور و رحیم پھر اور مزید کی بات بتاؤں توبہ ٹوٹ گئی پھر ٹوٹ گئی پھر ٹوٹ گئی پھر ٹوٹ گئی لوگ کہیں گے اس نے اللہ کوئی شریعت کا مزاق اڑا ہوا ہے نہیں نہیں اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے جب ٹوٹے پھر کر لینا جب ٹوٹے پھر کر لینا جب ٹوٹے پھر کر لینا پھر ہر دفعہ کیا ہوگا ہر دفعہ یہ روڈ ہے روڈ اس کی مثال دے رہا ہے یہاں سے ٹوٹا یہاں سے ٹوٹا یہاں سے چھوٹا یہاں سے چھوٹا پھر ہم نے اس کو جڑوا لیا جا کر ویلڈر کے پاس اس نے ویلڈ کر دیا پیٹ کر دیا یا میں نے یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا یوں دیکھا تو نشان نظر آیا نشان تو نظر رہے آئے گا چونکہ وہ واقعی ہے جڑنے کا نشان واقعی ہے چوٹنے جڑنے کی نشانی واقعی ہے لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے تو میرے پاسا میرے پاسا ٹوٹا ہوا برطن جو ایک لاکھ دفعہ ٹوٹ چکا ہے یا ایک کروڑ دفعہ یا ہزار دفعہ یا سو دفعہ یا دو دفعہ یا دس دفعہ یا ایک دفعہ تو لاکھ میں اپنی رحمت کا ایسے جوڑ جوڑوں گا کہ دیکھ نہیں سکتا کوئی کہ ٹوٹا ہوا ہے ایسا جوڑ کے واپس کروں گا ایسا جوڑ کے واپس کروں گا کہ کرامن کاتبین بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جوڑا ہوا ہے یہ جوڑ ہے ایسا جوڑوں گا نیا بھانڈا کر کے دے دوں گا یہ میرا اللہ ہے یہ میرا اللہ ہے یہ آپ سب کا اللہ ہے مارا دوست اللہ مہربان اللہ حبیب اللہ محبوب اللہ کریم اللہ کیوں بھاگ رہے ہو کیوں در رہے ہو ناظرین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک چینل کو سپسکرائب پر دیں اور بلائکن دبا نامت بھولیں ایسا جوڑوں گا